اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں آپ کا اپنا عادریات امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر آفیس ہوں گے تو جناب آج جو ہے کراچی میں بارش ہوئی ہے موسم کافی اچھا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو جو میرا 240 سکوار یارڈ کا ہمارا ہم لوگ کا جو ایک پروژیکٹ ہے فور سیل کے لیے گلچر میں مار کے علاقے یعنی گلچر میں مار کے سیکٹر آر 3 میں ڈریمول کی فیسنگ پہ نا تو اس کی میں آپ لوگوں کو چھت دکھاتا ہوں جس کی پر مار پر لگا ہوئے اور یہ دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ یہاں پر چھت پر پانی کھڑا ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر چار پوائنٹ دیا ہوں ہیں اور چار پوائنٹ دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دوستر چالریس کے جو سائز ہوتا ہے یعنی کہ 36-60 ہوتا ہے 60 فٹ کی لمبائی ہوتی ہے اگر آپ وہاں پر ایک پوائنٹ دوگے یا آپ اپنا گھر بنا رہے ہو یا کسی سے بنوا رہے ہو اگر آپ اس چھت پر صرف ایک پوائنٹ دوگے ڈریمیج کا تو وہاں پر پانی کھڑا ہو سکتا ہے چار پوائنٹ دیے جا رہے ہیں اور دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے چھت پر پانی تو نہیں کھڑا ہوتا ان کیس اگر پانی کھڑا ہوتا ہے تو یہ نقصان دے ہوتا ہے اگر زیادہ پانی کھڑا ہوتا تو نقصان دے ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو آج دکھاتا ہوں کہ اس چھت پر پانی کھڑا ہوا ہے یا نہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی دیسمبر ختم ہونے والا ہے اور 5,000 سبسکرائبر کرنے ہیں میں نے انشاءاللہ اللہ نہ چاہتو تو بغیر کو ٹائم ویس کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھت پر بارہ چوبیس کا ماربر لگا ہوا ہے ابھی اس کے اوپر جو ہے گیلینر سرانہ باقی ہے بٹ یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ یہاں پر چھت کا جو بارش کا پانی ہے وہ رکا ہے یا نہیں رکا پوری چھت پر بارہ چوبیس کا ماربر لگا ہوا ہے یہ آپ گھر کے باہر کا منظر دے سکتے ہیں ڈیٹس آف پھر یہ روڑ ہے اور یہاں پر کہیں بھی پانی نہیں رکا ہوا گھر کے بار اب میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پانی کیوں نہیں رکا ہوا چھت کے اوپر پانی کیوں نہیں دھرہ ہوا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہم نے یہاں پوائنٹ دیا ہوئے ڈرینیج کا پوائنٹ دیا ہوئے تاکہ بارش کا پانی ہو تو وہ یہاں سے نکل جائے گا آسانی سے چھت پر ہم نے ٹوٹل جو پوائنٹ دیا ہوئے ہیں ہر جگہ پر الگ الگ ڈیفرنٹ پوائنٹ دیا ہوئے ہیں اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں رکتا جب چھت ہم لوگ ماربر لگا رہتے ہیں پانی اگر رک گیا تو سی پہ جاتی ہے سیکنڈ یہ کہ وہ گھر کے لئے نقصان دے ہوتا ہے تو جناب ابھی آپ لوگ دو پوائنٹ دیکھ چکے ہیں تیسرا پوائنٹ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پر اور جو لاس پوائنٹ ہے فورت پوائنٹ یہ رہا میں آپ لوگوں کو کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ فورت پوائنٹ ہے یعنی کہ چھت کے اوپر کہیں بھی آپ لوگوں کو پانی نہیں ملے گا یہ چھت جو ہے چھتیس پہ ساٹھ ہے یعنی کہ اس کی لمبائی ساٹھ فٹ ہے اور یہ گھر کے برابر میں آپ دے سکتے ہیں گھر کے برابر میں بھی کہیں پر پانی نہیں رکا ہوا جو کہ نقصان دے ہوتا ہے ہمیشہ تو جناب یہ سب کچھ آپ لوگوں کو صرف فرصرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بنوارے ہیں تو مصری صاحب سے کہیں یا جو کونٹریکٹر ہیں ان سے کہیں کہ چھت کے اوپر سلوب ایسا دیا جائے اور صرف ایک پوائنٹ مت دیا جائے تین سے چار پوائنٹ دیا جائیں تاکہ بارش کا پانی جو ہے وہ آسانی سے نکل سکے اور ان کیس اگر آپ چھت دھوتے ہیں تو بھی پانی چھت کے اوپر نہیں رکنا چاہیے ورنہ چھت کو نقصان پہنچتا ہے بہت سے لوگ چھت کے اوپر ایک پوائنٹ دیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو پھر گھر خریدتے ہیں ان کے لئے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو جناب یہ آپ لوگ ڈیٹس آف ایٹ روڑ دیکھ سکتے ہیں جس کے سامنے کل کو کچھ بھی نہیں بنے گا یعنی کہ یہ سامنے گرین بیلڈ کی جگہ ہے تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہمارے ٹو فورٹ سکوائر یارڈ کے پروجیکٹ کا جو چھت ہے یعنی اس کی چھت ہے اس کے پر مہربل تو آلڈی لگا ہے اور اس کے پر پانی کھڑا ہوا ہے یا نہیں بارش کا بانی آپ کوئی بھی مکان پسند کریں تو آپ کوشش کیجئے وہاں پر وزٹ کریں جب بارش ہو چکی ہو ملتا بارش اکلے دن چلے جائیں تو آپ لوگ کا آئیڈی ہو جائے کہ کہ وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے یا نہیں کھڑا ہوتا یہ چیزیں بہت نوٹ کرنے کے ہوتی ہیں اگر آپ اپنا مکان بنا رہے ہیں تو آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ چھت پر کتنے پوائنٹ دینے ہیں یہاں چھت پر ہم نے چار پوائنٹ دیا ہوئے پیچھے کی طرف دو دیا ہوئے پیچھے کی طرف دو دیا ہوئے ایک سائیڈ میں دیا ہوئے اور ایک اس طرف دیا ہوئے تاکہ پانی کہیں پر بھی نہ رکھے کیونکہ یہ چھتیز بہت سارٹ کی چھت ہے اور کافی بڑا سپیس ہے اگر آپ ایک پوائنٹ دو گے یا دو پوائنٹ دو گے تو پانی دیفنیٹلی کھڑا ہوگا اور پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے یہاں پہ چھت کے اوپر پانی موجود نہیں ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کو بیچھے فریم دکھائی دے رہا ہوگا ہمارا یہ لوہے کا فریم ہے یہ ہم نے بنوائے تھا اپنا اسی پروجیکٹ کی 242 ڈسکاری آٹ کے پروجیکٹ کے جو الیویشن ہے اس کے لئے ہم نے فریم بنوائے تھا ادھر ویس یہ ڈیزائن نہیں بن سکتا تھا تو یہ لوہے کا فریم بیچھے رکھا ہوا ہے تو جناب امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور ٹھنڈ ہو رہی ہے آج کل تو کچھ پہنیے تاکہ تبیت خراب نہ ہو اپنوں کی خوش رہی ہے اللہ حافظ